ایم اللہ بتائے گی کہ اللہ کے ذکر میں یہ ہم صورت نام آب کیسا لگتا ہے یہ زمین جب نہ تھی آسما جب نہ تھا چاند صورت نہ تھے جانا جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسما جب نہ چاند صورت نہ دے جانا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں کچھ یہاں ہاں مر کرتو گی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوں اللہ ہوں سارے عالم تے قبضہ خود رکھتے راں کبھی زندگی میں آپ کو کوئی فیٹ کرے ماری عزت اچھال کر رکھ دوں گا اس کو میری یہ چار لائن سنا دیں بس یہ چار لائن اگر کسی کو یاد چکتا نہیں ہے لکھیں لے لکھ لے اس کو سنا دینا کیوں بندیا گورنل چھون سارے عالم تے قبضہ خود رکھتے راں تیرے حکم تے قابے زرہ سارے عالم تے قبضہ خود رکھتے راں تیرے حکم تے قابے گے زرمرا جس نونچا میں تو عزت دیوے ہے خدا جس نونچا میں وَتُ عِزُّ مَنَ مِتَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَنْ تَشَاءُ جِسْمُ چَابِ جسمو چاہے تو عزت دے بے اے خدا جسمو چاہے تو عزت دے بے اے خدا جسمو چاہے دے بے اور یار سباری تن اللہ ہوا 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 اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا سباری تن جلالہ علماء حضرت صاحب اس کے سن میں کبھی تفسیر پوچھئے گا کہ جب میں صحابہ کبھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے اور میرے معموق کا اس رستے سے گزر ہوتا تھا آتا وہاں سے گزرنے جایا کرتے تھے وہاں پہ تھوڑی دیرے ٹھائی جایا آتے تھے قیام فرما لیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے اپنے رب کا ذکر سنتے تھے میں خوش ہوکے انعام و اکرام بھی اطافہ رہتے تھے سبحان اللہ تو اللہ اللہ ہمیں بھی ایسی ربانیں اطاف فرمائے کہ ہم ہر وقت پر اللہ اور اس کے معموق کا ذکر کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ جھنڈے سب نے اٹھا رکھے ہیں سبحان اللہ ذرا ہاتھ میں جھنڈے اکرام کے بتائے نا کہ کس کس کے پاس ہے اچھا جھنڈے تو کئیوں کے پاس ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بتائیں اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمت کس کس کو دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے میں جو لائن آپ کو سنانے لگا ہوں اس کے بعد کیا کہنا ہے آپ کو پتہ ہے مجھے علم ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا بس اب دیکھنا ہے جھنڈے والے جھنڈے والے